ایک قسم کی سخاوت ہے ایک قسم کی عیب کو دوسروں سے چھپا لینا بھی سخاوت ہے جب کوئی سوال کرے تو حوصلہ رکھ اچھی طرح سوچ سمجھ اور پھر جواب دے جلدی کرے تو شرمندہ ہوگا پرانا دوست ایک نئے دوست سے ہزار گناہ اچھا ہے کبھی ناؤمید مت ہونا کیونکہ ناؤمیدی اختیار کرنے والا اپنی عمر کو کم کر دیتا ہے موت جلد آتی ہے حکمہ اپنا مال اس لیے جمع کرتے ہیں کہ محتاج لوگ پریشان اور مشکل میں نہ آ جائیں اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو دانا لوگوں سے مل اور ان سے مشورہ طلب کر جو وہ کہیں اسی پر عمل پیرا ہو جا ایک یقینی بات ہے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہو وہ جب مرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے جو اپنے دوست کو برے کاموں سے نہیں روکتا وہ دوستی کے ہرگز قابل نہیں ایسے دوست سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے ایک روز اس کو کہا گیا کہ مت بول اس نے زبان بند کر لی پھر کہا نہ سن اس نے اپنے کان بند کر لیے پھر کہا کہ مت دیکھ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی پھر کہا مت سمجھ اس نے کہا میں اس پر قادر نہیں ہو سکتا کیونکہ متقات اقل کو اپنے اختیار سے فراموش نہیں کیا جا سکتا اور اس سے قصدن نہیں بچا جا سکتا بخالف صدرقات حسی کے ان کو جس طرح چاہو استعمال کر سکتے ہو حکیم صاحب سے پوچھے گئے سوالات نیکی کس کے ساتھ کرنی چاہیے اپنے ماباب کے ساتھ بدی کس کے ساتھ کرنی چاہیے اپنے نفس کے ساتھ نفس کس طرح مغلوب ہوتا ہے کم کھانے سے مشورہ کس کے ساتھ کرنا چاہیے دانا کے ساتھ دانا کون ہے جو کم بھولے اور زیادہ سنے لوگوں کو تین باتوں سے دکھ ملتا ہے جو قسمت سے پہلے مانگتے ہیں وقت سے پہلے چاہنے والے دوسروں کی دولت کو اپنا سمجھنے والے جب تک آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہ آئے تب تک اس کی نیکی کمال کو نہیں پہنچ سکتی دنیا عالمِ اسباب ہے یہاں پر ہر فیل سے پہلے سبب کا ہونا قدرت کی حکمت ہے کون سی شیرنی ہے جو ایک بار چھینکنے سے بندہ حالاک ہو جاتا ہے اور وہ ہے شہوت